ہیلو کیسے ہیں آپ روک میں ہوں مریم اور میں آئی ہوں آج آپ سے بات کرنے کرنے کرن جوہر کو ریبیو کرنے کیونکہ کرن جوہر کے بارے میں جیسے فیمیس ہے کہ وہ نپروکنگ ہیں اور جن کٹس کو اسٹار کٹس کو ایکٹنگ میں نہیں آتی وہ ان کو ایک کے بارے دوسری دوسری بارے دوسری موویز دیتے رہتے ہیں تو ان کے بارے میں آج بات کریں گے ہم آپ کو کیا لگتا ہے کرن جوہر کے بارے میں آپ کو بھی ایسے لگتا ہے کہ وہ مطلب سٹار کٹس کو بلاو جا لے رہے ہیں جبکہ وہ ایکٹیو نہیں جانتے کہ آپ کو لگتا ہے کہ وہ صحیح کرتے ہیں یا جو بھی آپ کو لگتا ہو آپ مجھے بتائے ہیں کومن سیکشن میں اور مجھے تو کرن جوہر کے بارے میں لگتا ہے کہ جب کنگنا ان کے شو میں آئی تھی اور نیپوٹیزم کی جو بات ہوئی تھی تو وہ اس کو اتنا ہائلائٹ کرن جوہر نہیں کیا اور ہر جگہ پہ آوارڈ شوز میں دہودر اور پبلک میں اتنا زیادہ بتنگر بنا دیا اور کیونکہ یہ سچی بات ہے کیونکہ جو بہر سے آوٹسائیڈر ہیں ان کو تو پروجیکٹ نہیں ملتا کہ وہ اپنا کو پروف کر دیں تو ان کی آدھی زندگی نکل جاتی ہے اس چکر میں کہ وہ ان کو فلم ملے ملے تو ان کی سٹرگل تو ایک نیکس ٹیول ہی ہوتی ہے تو وہ سکھ کے ہی آتے ہیں اور اس کی راوہ ان کی اتنی سٹرگل کیا ان کو پروجیکٹ نہیں مل رہا ہے ان کے ساتھ مطلب کافی ساری چیزیں ہوتی ہیں ان سٹرگل کرنی پڑتی ہے لوگ سے ہی نہیں چلتے ان سے لوگ سیدھے جواب نہیں دیتے لوگ بتعمیزی کرتے ہیں بہت ساری اور جو بھی اس انڈسٹری میں چلتی ہیں جو ڈارک سیکریٹس ہیں اس انڈسٹری پہ وہ ان کے ساتھ ہوتے ہیں جو کہ ہم نہیں جانتے باہر ہو کے تو یہ ایک ریالیٹی ہے تو اس پہ مجھے نہیں لگتا تھا کرن جوہر کو اتنا زیادہ مددہ بنانا چاہیئے تھا کیونکہ صحیح بات ہے انہوں نے وہ فیس نہیں کیا تو وہ نہیں جانتے تھے تو انہیں اتنا زیادہ نہیں اس بات کو اٹھانا چاہیئے تھا اور کیونکہ وہ اتنے بڑے ہیں کنگلہ سے اٹلیسٹ بھی مطلب ففٹین ٹوئنٹی ائرز بڑے ہیں تو سورٹ آؤٹ کر لینا چاہیئے تھا یہ ایشیوں میرے اکارڈنگ آپ کے کیا اپینین نے بتائیے گا میرے اپینین نے تو مجھے لگا کرن جوہر نے بہت غلط کیا کیونکہ وہ ظاہر ہے جو اسٹرگل کر کے آتا ہے وہ اپنی اسٹرگل بتائے گا ہی جبکہ سٹارکٹس کا تو ایکٹنگ بھی نہیں آتی تو بھی وہ ان کے پاس ستنے سارے پرجیکٹس آ جاتے ہیں اور ایکٹنگ سیکھنا بھی ضروری نہیں سمجھتے وہ اس کے لئے جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں سارا علی خان کو آننے پانڈے کو اور جہانوی کپور کو تو کہاں ایکٹنگ آتی ہے کچھ ایکٹنگ کا ای بی سی ڈی بھی نہیں سا آتا ان کو تو ان کی ایکٹنگ میں بلکل بھی ہے ہی نہیں کچھ بھی ایکسپریشن لیس ہوتے ہیں اور نہیں ٹھیک طرح سے ایکٹ کرتے ہیں تو بھی ان کو کچھ بھی سٹرگل نہیں کرنا پڑتا نہیں لوگ ان سے بتتے میزی کرتے ہیں میڈیا آگے پیچھے پڑتی ہے اتنا ان کو ملتا ہے یہ نہیں ہے کہ وہ ان کی غلطی ہے لیکن یہ ہے کہ ان کو پرویج ملتا ہے یہ تو صحیح بات ہے تو دینا آئی کیوں کرنا چاہیے اس چیز سے اور پھر اسکل تو اس کے بعد آتی ہے کیونکہ اس پر تو وہ سیکھے بغیر بھی آ جاتے ہیں تو بھی موویز ملتی ہیں اور جبکہ سٹرگرز تو اتنے اچھے سکل دوتے ہیں پھر بھی ان کو کچھ پروف کرنے کا موقع نہیں ملتا ٹائم پہ کیونکہ جب موقع ملتا ہے تو کافی ٹائم گزر جاتا ہے اور پھر ایک اوگنائزیشن ملتی ہے ان کو ایک اوگنائزیشن ملتی ہے تو یہ ایک فیکٹ ہے ہی تو اسے دینا آنے کرنا چاہیے خصور ایکٹری یہ نہیں ہے کہ اسٹرگرز کا بھی ہے لیکن جو صحیح بات ہے اور جو مطلب بات تھی وہ کہی گئی تھی تو اس پہ اتنا زیادہ مدہ انہوں نے بنا لیا تو ایسا مجھے رکھتا ہے کہ بلا وجہ یہ بات آگے بر رہی ہے اور کرنج اور اسٹر سیم یہی کام کر رہے ہیں اور وہ اسٹرہ ہی اب مجھے بہت بڑے نا لگنے لگے ہیں جبکہ شاہر خان کے ساتھ جب وہ موئی میں آئے تھے دلوالے دلنیا میں تو وہ مجھے ایسا فرنگ بہت ہی فینی لگتے ہیں اور ان کا رول بہت ہی مزیقہ تھا مجھے بہت اچھے لگتے ہیں جب کرنج اور لیکن اب جیسے جیسے ٹائم جا رہا ہے اور جتنے وہ خراب ہوتے جا رہے ہیں بائے لوگ ان کا کہنے کا انداز مطلب سب کچھ اتنا زیادہ خراب ہو گیا ہے اور کچھ بھی مطلب فیک فیک سے لگتا ہے کچھ بھی وہ ایسے مطلب جنر نہیں لگتے اب اور بہت زیادہ ہی نیپ پورٹیزم کرتے ہوئے دکھتے ہیں تو وہ ٹک نہیں رکھتا کہ آپ پبلک سے اتنے پیسے اگر بٹوڑنا چاہ رہے ہو تو کم از کم آپ ایکٹرز تو سیلو آپ کی موویز کو ہی دیکھنے آئے گا ہی کیوں یا آپ ان کو ایکٹنگ سیٹھنے کا تو بول دو اگر آپ گارڈین ہو اتنے سارے سٹار کیپس کے تو بہت اچھی بات ہے لیکن آپ کم از کم ان کو یہ تو وہ کروا ہے ان کے کم از کم ایکٹنگ سیٹھ کیا ہے تو پھر ان کے بارے میں ایکٹنگ کے لے کے اٹلیس ٹرول نہیں کیا جائے گا باقی ٹرولیں تو سب کی ہی ہوتی ہے تو تو مجھے کرنچو اور مطلب 90% اگرت رکھتے ہیں ان کے مجھے کنگنا بھی اب اتنی زیادہ وہ نہیں لگتے ہیں کیونکہ وہ بہت زیادہ اووری پولتی ہیں تو ایسے نہیں ہے کہ میں کم ایکٹنگ کو فیور کرنا چاہ رہی ہوں لیکن یہ کہ وہ صحیح ایک طرح سے کہا تھا انہوں نے کہ اتنے سٹرگل فیس کرنا پڑتا ہے سٹار کیٹس نہیں ہوتے آپ تو کیونکہ ایک تو آپ کی فیملی اتنے اچھا بیک گراؤنڈ سے آپ نہیں ہوتے آپ کو لوگ الگ الگ طرح سے تنگ کرتے ہیں پھر آپ کو پرجیکٹ نہیں ملتے ہیں پھر آپ کو فیلم کیلئے الگ محنت کرنی پڑتی ہے اپنے آپ کو پروف کرنے کا موقع ملنے میں بہت ٹائم لگ جاتا ہے پھر ایک ایج آ جاتی ہے آپ کی پھر اس کے بعد آپ مطلب پھر آپ فرسٹریٹ ہوئے ہو تو پھر اس طرح کی چیزیں نکلتی ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ کرنے جو ہوں نے بہت غلط کیا آپ لوگ رہتا ہی گا آپ کو کیا لگتا ہے جو بھی آپ کو کہنا ہوں مجھے کامنٹ سیکشن میں بتا دیجئے گا بس کہنے جو کے بارے میں اپنے ہیتا آپ لوگ بتا ہے آپ نہیں رہا ہے and please do like and share my videos and subscribe my channel and hit the bar icon bye bye